اگر آپ کو ایک ایسے انسان کی کہانی سنا رہے ہیں جو انسان معذور ہونے کے باوجود بھی محنت کر کے اپنی بیوی بچوں کو پال رہا ہے جی ہاں ہم بات کر رہے ہیں نوزاکت حسین چکی جو کرنا کے تحصیل کے ایک چھوٹے سے گاؤں لوٹھا میں رہتا ہے جو بچپن سے ہی پوری طرح پائے جو پچھلے پندرہ سالوں سے ریڈی چلا کر اپنا اور اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالتا ہے نزاکت جو اپنی بیوی اور تین بچوں کے علاوہ ایک اپائج بہن کی بھی کفالت کرتا ہے نزاکت دن میں سو سے دو سو روپے تک کما لیتا ہے اور وہ اسی میں خوش بھی ہے نزاکت کے مطابق اس نے کبھی بیوی بیوی نہیں مانگی اور یہ بیخ مانگنے کو سب سے بڑا گناہ سمجھتا ہے نزاکت کا کہنا ہے کہ جب تک اس کے جسم میں ریڈا چلانے کی طاقت ہے تب تک وہ یہی کام کرتا رہے گا نزاکت لاکڈاؤن کے دوران بی ریڈا چلا کر اپنا گھر چلاتا رہا کچھا مکان ہے جلنا ہوا کچھا مکان ہے کیسے جل گیا تھا وہ وہ جل گیا تھا گیا سلینڈر پھٹ گیا تھا اس کے پاس گورمنٹ نے کوئی امداد کی دوارے ہیں فرنج بھی لگا رہی ہے اچھا دیں گیا اچھا مکان بنانے میں گورمنٹ نے کوئی امداد کی موسیقا